السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل آج ہم بات کریں گے کہ کیا اہل سنت والجماعت کے کسی فرد کو وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اہل سنت کے کسی بھی فرد بشر کو کسی بھی باطل فرقے کے وہابی ہوں دیوبندی ہوں چکڑالوی ہوں قادیانی ہوں غرزے کے جو بھی ہیں اہل حدیث و خبیص ہوں یہ لوگ کوئی بھی ہوں اگر مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ ہم سنی مسلمانوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے اگر ہم نے نماز جنازہ پڑھا انہیں مسلمان جانا تو ہم ایمان سے جائیں گے نکاح ہے تو بیوی نکاح سے جائے گی اور بیعت کسی سے کیا تھا تو ارادت ٹوٹ گئی بیعت ٹوٹ گئی اور ایمان سے بھی گیا اسے اگر مسلمان سمجھ کر کے جنازہ پڑھ دیا ایمان سے بھی گیا کیونکہ وہ اسلام سے بلکل خارج ہیں تو اب اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو تجدید ایمان یعنی توبہ کرنا اور پھر سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر شادی شدہ تھا تو پھر سے نکاح کرنا بھی ضروری اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہوگی اور جب بیوی حرام ہوگی اور پھر اسے اولاد پیدا ہوئی تو اولاد بھی اسی حساب میں چلی جائے گی لہٰذا ہوش کے ناخن ایسے لوگوں کو لینا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی جنازہ پڑھے ہیں تو تجدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے بیعت تھے تو دوبارہ بیعت بھی کر لینا ضروری ہے اب بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہم کاروبار نہیں کریں گے اگر نہیں جائیں گے ناراض ہو جائے گا ہمارا لین دن اس سے بند ہو جائے گا نقصان ہوگا تو ایمان کے معاملے میں پھر ہمیں کسی نقصان سے نہیں ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی جیسے محبت ہے تو وہ اپنی جان مال اولاد بلکہ پورے خاندان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان کی کبھی بھی رضا حاصل کرنے کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا روزی دینے والا اللہ ہے اگر ایک راستہ بند ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہزاروں کھول دے گا لہٰذا ہمیں ہمیں سے کسی کو بھی ان کی جنازہ میں شرکت نہیں کرنا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے جنازہ پڑھنے اور کھڑے رہیں گے نماز کی نیت نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر جا کر کہ ان کی صف میں کھڑے ہو گئے اگرچہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا یہ آپ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن عام دیکھنے والے کو تو پتہ نہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے دیکھنے والے کو تو یہی معلوم ہوگا کہ آپ جنازہ پڑھ رہے تھے جنازے میں حاضر تھے تو آپ کے اوپر وہی حکم لگائے گا تو آپ کی نیت کا اعتبار آپ کی نیت آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے لیکن بچنا ضروری ہے کیونکہ حدیث پاک کا یہ بھی حکم ہے اتقو موازیات توہم توہمت کی جگہوں سے بچو مثال کے طور پر شریعت نے کیوں حرام رکھا کیوں جائز نہیں رکھا کہ آپ شراب کھانے میں جا کر کے نماز پڑھو یا مندر میں جا کر کے نماز پڑھو کیوں اس لیے مندر ہے جو ہے مابودہ نے باطلہ کے پرستش کی جگہ شراب کھانا ہے شراب پینے کی جگہ اب اگر آپ وہاں پر مندر میں جائیں گے تو وہاں سے نکلتے ہوئے جو بھی آپ کو دیکھے گا آپ کے اوپر شرک کی جو ہے توہمت لگائے گا آپ کے اوپر شرک کی شک کرے گا شرک کے بارے میں شک کرے گا کہ آپ نے بھی بدھ کی پوجا کیا ہوگا جو ہے آپ شراب کھانے سے نکلیں گے تو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ بھی شراب چڑھا کر کے آیا ہوگا لہٰذا وہاں جانے کو ممانیت کرا دی گئے اسی طریقے سے نماز جنازہ کا بھی معاملہ اگر وہاں بھی کے جنازے میں آپ کھڑے رہیں گے آپ کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے جنازہ پڑھا اگر آپ نے نہیں پڑھا یوں ہی کھڑے تھے تو بھی آپ نے ایک غلطی ضرور کیا اور اس سے اجتناب ضروری ہے ہر سنی مسلمان کو اور ایک بات کا آپ اور خیال لکھیں کہ دین کی بات پھیلانا حدیث و قرآن کی بات پھیلانا یہ صدق جاریہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ صدق جاریہ سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے ان ویڈیوز کو بھی آپ پھیلاتے رہیں لوگوں کو بتاتے رہیں تاکہ جن کو معلومات نہیں ہے دین کے مسائل کی انہیں بھی معلومات ہوتی رہے موسیقی